ہاول نگر ڈونگا بونگا سے خبر شامل کرتے ہیں ہماری ڈریم نیوز کے ڈسٹک ریپورٹر حافظ الفکار سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے جانب سے دوسرے روز میں امران خان سے ظہر اکجہتی کے لیے ڈونگا بونگا میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس کی قیادت رہنما تحریک انصاف راو سمیل ایڈوکیٹ اور بیریسٹر میں احتجاج شامل حق لالی کانے کی امران خان پر قاتلانہ حملے کے خلاف جہاں ملک بر میں مظاہریں جاری ہیں وہاں ڈونگا بونگا میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے دوسرے روز بھی احتجاج مظاہرہ کیا جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی احتجاج مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیکارز اٹھا رکھے تھے جس پر امران خان کے حق میں نارے درچ تھے مظاہرین نے امپورٹڈ حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی احتجاجی ریلی سے بیریسٹر میاہتر شام الحق لالکہ اور راوز سمیل ایڈوکیٹ نے خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ امران خان ہماری ریڈ لائن ہے امران خان پر حملہ پاکستان پر حملہ ہے خون کے آخری قطرے تک قبطان کے ساتھ کھڑے ہیں امران خان ایک نظریہ کا نام ہے جس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا حکومت سے پوری طور پر نئے الیکشن کا بھی مطالبہ کیا